اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ایکسرسائز 13.2 ایکسرسائز 13.2 کے پہلے دو کسٹن میں ہم نے سرکم سرکل کس طرح ڈراؤ کرتے ہیں یہ ڈیٹیل سے ہم نے ڈسکس کیا ہوا تھا لیکچر ون نمبر ون میں اور اس کے بعد والے لیکچر میں ہم نے ڈیٹیل سے یہ بھی ڈسکس کیا ہوا تھا کہ کسی ٹرائنگل کے اندر ہم ان سرکل کس طرح ڈراؤ کر سکتے ہیں اب سرکم سرکل اور ان سرکل کے بعد جو ٹرائنگل اور سرکل کے بیچ تیسرا ریلیکشن ہے اس میں ہم ای سرکل ڈراؤ کریں گے ای سرکل کیا چیز ہے یا اسکرائب سرکل اسکرائب سرکل اس سرکل کو کہا جاتا ہے جو ٹرائنگل کی کسی ایک سائیڈ کو آؤٹ سائیڈ سے ایک پوائنٹ پر ٹچ کریں تو سرکرائب سرکل اسکرائب سرکل اسکرائب سرکل اپوزنٹ ٹو ورٹیکس اے ورٹیکس اے کے ساتھ اپوزنٹ سائیڈ پر آپ لوگ ایک ٹرائنگل سرکل ڈراؤ کر سکتے ہیں اور ٹرائنگل کے تینوں سائیڈ بھی ہمیں گیونے تو سب سے پہلے جو ہمارا ٹارگٹ ہے ٹرائنگل کو ڈراؤ کرنا ٹرائنگل کس طرح کنسٹر کرتے ہیں تین سائیڈ جب ہمیں گیون ہو تو دو سائیڈ ہم سکیل کی مدد سے ڈراؤ کر سکتے ہیں تو ہمیں اے بی ٹرائنگل کی ایک سائیڈ گیون ہے سکس سنٹی میٹر جو کہ ہم ڈراؤ کر سکتے ہیں سکیل کی مدد سے یہ میں اے بی سکس سنٹی میٹر ایک لائٹ دراؤ کریں اس کو ہم ریپریزنٹ کریں گے اے بی سے پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی ایک لائٹ سگمنٹ ہم نے ڈراؤ کیا اے بی اور چونکہ 6 سنٹی میٹر ہے تو میں اس کو 6 سنٹی میٹر سے ریپریزنٹ کر سکتا ہوں اب دوسری جو سائیڈ ہے بی سی اور اے سی یہ ہم کمپس کی مدد سے ڈراؤ کر سکتے ہیں پوائنٹ بی سے لے کر سی تک 4 سنٹی میٹر ہے تو 4 سنٹی میٹر آپ نے کمپس کھولنا ہے سکیل کی مدد سے سکیل کی مدد سے پوائنٹ بی سے آپ نے ایک آرگ لگا ہے پھر پوائنٹ اے سے ہم 3 سنٹی میٹر کی ایک آرگ لگا ہے پوائنٹ اے سے جب ہم آرگ لگا رہے ہیں کوشش کریں کہ وہ دوسری آرگ جو ہم نے پوائنٹ بی سے لگائی تھی اس کو انٹرسیکٹ کریں انٹرسیکٹ کرنے کے بعد جو انٹرسیکٹن پوائنٹ ہوگا اس کا وہ بن جائے گا پوائنٹ سی اس کا مطلب ہوا جب ہم اس انٹرسیکٹن پوائنٹ کو بی کے ساتھ اور اے کے ساتھ جائن کریں گے تو یہ بن جائے گا ایک ٹرائنگل اے بی سی جس کی لئے ہمیں آرگ لگی پوائنٹ سی کو ہم نے جائن کیا بی کے ساتھ بھی اور اے کے ساتھ بھی اب یہ تو ہمیں ٹرائنگل ہم نے ٹرائنگل تو کنسٹرکٹ کر لیا اب اس رائنگل کے یہ والی سائٹ جو ہے یہ ہمیں گیون تھا اے سے لے کر سی تک تری سنٹی میٹر تو ہم اے سے لے کر سی تک تری سنٹی میٹر ڈرو کریں گے اس کے بعد بی سے لے کر سی تک بی سی تک فور سنٹی میٹر ہے تو یہ میں اندر کی طرف ڈرو کر رہا ہوں اس لیے کیونکہ ورٹیکس اے کی اپوزٹ سائٹ جو بی سی ہے اس کے باہر ہم نے ایک ایسا سرکل ڈرو کرنا ہے جو بی سی کو ایک پوائنٹ پر ٹچ کریں کلیر سٹیڈنز یہاں تک اب ایسا سرکل ڈرو کرنے کا میٹر کیا ہے چونکہ ہم ورٹیکس اے کی اپوزٹ سائٹ سے باہر ایسا سرکل ڈرو کرتے ہیں تو جو ورٹیکس اے سے دو لائنیں جاتی ہیں اے کی طرف اور سی کی طرف ان دونوں لائنوں کو ایکسٹینٹ کریں ڈاٹڈ فارم میں دونوں کو انہوں ڈاٹڈ فارم میں ایکسٹینٹ کرنا ہے سیمیلہ بھی اے سے سی تک جو سائٹ ہے اس کو بھی ڈاٹڈ فارم میں ایکسٹینٹ کرنے کے بعد جو ہمارے پاس پوائنٹ بی کی اوپر باہر والا انگل بن رہا اور پوائنٹ سی کی اوپر یہ والا انگل بن رہا ہے ان دونوں کو ہم نے بائسیکٹ کرنا ہے انگل کس طرح بائسیکٹ کرتے ہیں یہ کمپس کی مدد سے پوائنٹ بی کی اوپر کمپس رکھنے کے بعد اپنی مرضی کی لینٹ کی اس کی اوپر ایک آرک لگائے جو اس کے دونوں آرمز کو جائن کرے سیمیلہ بھی پوائنٹ سی کی اوپر ایک کمپس رکھنے کے بعد ایک آرک لگائے جو انگل سی کے دونوں آرک کو جائن کرے پھر اس کو ہم بائسیکٹ کرتے ہیں اس کے سٹارٹن پوائنٹ پر کمپس رکھنے کے بعد ایک آرک لگائے اور سیمیلرلی اس کے اینڈ پوائنٹ میں کمپس رکھنے کے بعد ایک آرک لگائے جو ہمیں انٹرسیکٹنگ آرک ملے گے اس کو جائن کریں گے بی کے ساتھ تو یہ انگل بی کا انگل بائسیکٹر بن جائے گا سیمیلرلی انگل سی کو ہم نے بائسیکٹر ملے گا تو اس کا انگل بائسیکٹر کس طرح ڈراک لگائے سے اسی آرک کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے اور اسی آرک کے انڈ پوائنٹ سے ہم ایک آرک لگائیں ان انٹرسیکٹنگ آرک کو جائن کریں گے بی کے ساتھ اور ان انٹرسیکٹنگ آرک کو جائن کریں گے سی کے ساتھ یہ کرنے کے بعد یہ جو ہمیں دونوں انگل بائسیکٹر کا انٹرسیکٹنگ پوائنٹ میں جائے گا اصل میں یہی ہمارا اس سرکل کا سینٹر پوائنٹ ہوگا جو سرکل ہم یہاں پر ٹرائنگل سے باہر کی طرفドرو کر رہے ہیں اب جب ٹرائنگل سے باہر کی طرف یہ والے سرکلドرو کر رہے ہیں تو یہ کوشش کریں کہ یہ سائیڈ بی سی کو صرف ایک پوائنٹ پر تچ کریں اب ایک پوائنٹ پر تچ کرنے کے لیے ہمیں پوائنٹ اس پوائنٹ پر جب ہم کمپس رکھیں گے تو کس پوائنٹ تک ہم نے ایکسٹینڈ کرنا ہے یہ ہمیں کنفرم نہیں ہے اس وجہ سے ہم نے اسی پوائنٹ لٹسپوز میں اس کو او سے رفزین کرنا اسی پوائنٹ او سے ہم نے یا تو اس والی سائیڈ پر یا بی سی کیو پر اور یا اوپر والی سائیڈ کیو پر ہم نے ایک پرپینڈکولر لائن درہ کرنا ہے تھاکہ وہ پوائنٹ ہمیں مل جائے جہاں تک ہمیں کمپس کو اوپن کر کے ایکسٹینڈ کرنا ہے اور پھر سرکٹ رہ کرنا ہے تو یہاں پھر میں کمپس رکھنے کے بعد اپوزیٹ سائیڈ کیو پر ایک آرک لگا رہا ہوں ایلٹیٹیوٹ درہ کرنے کے لیے آرک میں نے لگائی اپوزیٹ سائیڈ کیو پر ایلٹیٹیوٹ درہ کرنے کے لیے پرپینڈکولر لائن درہ کرنے کے لیے پھر اسی کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے اور اینڈ پوائنٹ سے میں پھر آرک لگاؤں گا تاکہ ہمیں وہ انٹرسیکٹنگ آرک میں جائے انٹرسیکٹنگ آرک کو انٹرسیکٹنگ آرک کو جائن کریں گے پوائنٹ او کے ساتھ تو یہ ہمارے باس وہ پرپینڈکولر دسٹنس آ جائے گا پرپینڈکولر دسٹنس آنے کے بعد اب اس پرپنڈکولر ڈسٹنس کا یہ فائدہ ہوا ہمیں کہ ہم ایزی لی جب ہم پوائنٹ کو کیوں پر کمپس رکھیں گے تو کہاں تک ایکسٹینٹ کریں گے ہم سرکل کو اس کمپس کو اس پوائنٹ تک ایکسٹینٹ کریں گے اور یہ پوائنٹ ہم سپوس کر رہے ہیں کہ یہ پوائنٹ سپوس پوائنٹ دی ہے تو پوائنٹ او سے پوائنٹ دی تک ہم جب اس کمپس کو ایکسٹینٹ کریں گے اور ہم سرکل درا کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایسا سرکل ہوگا جو اپنی جو ٹرائنگل کی ایک سائٹ کو باہر سے ایک پوائنٹ پر ٹچ کرے گا ہم ایک ایسا سرکل ڈراؤ کر رہی ہیں جو یہ ہم ایک ایسا سرکل ڈراؤ کر رہے ہیں ٹرائنگل سے آؤٹ سائٹ جو ٹرائنگل کی کسی ایک سائٹ یعنی بی سی کو ایک پوائنٹ پر ٹچ کر رہے ہیں تو اس قسم کے سرکل کو کہا جاتا ہے ای سرکل پہلے ہم نے ٹرائنگل کنسٹرکٹ کیا چونکہ ورڈکس ایک سے اپوزیٹ سائٹ کی اپر ہم نے ای سرکل ڈراؤ کرنا تھا تو اس وجہ سے پوائنٹ ای یعنی ورڈکس اے سے بی کی طرف لائن کو بھی ہم نے ایکسٹینٹ کر دیا ورڈکس اے سے سی کی طرف لائن کو بھی ہم نے ایکسٹینٹ کر دیا پہرے جو باہر وارے دونوں انگلیں ہم نے اس کو بائسکٹ کیا بائسکٹ کرنے کے بعد دونوں بائسکٹر جہاں میڈ کرتے ہو پوائنٹ او سے ہم نے ریپریزنٹ کیا اور پوائنٹ او سے ریپریزنٹ کرنے کے بعد وہ انٹرسیکٹنگ پوائنٹ ہمارا سرکل کا سینڈر پوائنٹ بن جائے گا پھر وہاں سے ہم نے ایک ایلٹیٹیوڈ ڈراؤ کیا تاکہ وہ سائٹ کے پر ہمیں پرپنڈکولر ڈسنس مل جائے کس مقصد کیلئے تاکہ ہم اسی کی پر اوڈر کمپس رکھیں گے تو وہ پوائنٹ ڈی تک ایکسٹنٹ کرنے کے بعد ہم ایک سرکل ڈرا کریں اب یہ جو ہم نے سرکل ڈرا کیا یہ ایک ایسا سرکل ہے بیٹا جو کسی ٹرائنگل اے بی سی کی ایک سائٹ کو آؤٹ سائٹ سے ایک پوائنٹ پر ٹچ کر رہا ہے تو اسی کو کہا جاتا ہے بیٹا ای سرکل ٹچ کر رہا ہے